امیر پاکستانیوں کی صرف اور صرف دبائی میں ساڑھے بارہ عرب ڈالر کی جائدادیں سامنے آگئی ہیں ساڑھے بارہ عرب ڈالر کی عوام دو وقت کی روٹی کو ترسیں اور حکمرانوں کی دبائی میں عربوں کی ایک عربوں کی جائدادیں نکل آئیں دبائی لیگ سامنے آنے پر آپوزیشن اہنماوں نے سوال کھڑے کرتی ہیں جائدادیں خریدنے کے لیے رقم کہاں سے آئی اور دبائی کیسے گئی فوا چودری نے تنس کیا کہ ہر مالیاتی معاملے میں زرداری اور نواز فیملی کے نام سامنے آ جاتے ہیں شیخ رشید نے دبائی لیگس کو حکومت کی لیگ قرار دیا حافظ نیم رحمان نے دبائی میں جائدادوں کی منی ٹریل سامنے لانے کا مطالبہ کیا دبائی میں جائدادیں خریدنے کے لیے رقم کہاں سے آئی کن ذرائع سے دبائی پہنچی کیا ان لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی دبائی لیگ سامنے آنے پر اپوزیشن رہنما انہیں سوال کھڑے کر دیئے سابق وفا کی وزیر فوا چودری نے تنس کیا کہ ہر مالیاتی معاملے میں نواز شریف اور زرداری خاندان کے نام جگمہ گاتے نظر آتے ہیں مگر ایک طرف گنم کا سکینڈل آیا ہے آج ہی بلینز آف ڈالر کی پرابٹی جو ہے وہ دبائی میں نکل آئی ہے نزید نامودی صاحب کے حوالے سے ان کے جو ایسٹس ہیں ان کی ریپورٹ بھی آج کے دن میں پورے پاکستان میں جنگل کی آگ کی طرح وائرل ہے آج دنیا کی پچس بڑی کمپنیز کے سی ایوز انڈینز ہیں انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے دو سو ستر ارب ڈالر انڈیا کا ریزرو ہے چھ سو سات ارب ڈالر کیسے ہوا پاکستان کی سانسد میں ایک سانسد نے کھڑے ہو کر ایسا بیان دیا ہے جس نے پورے پاکستان میں آگ لگا دی ہے سال کے طور پر آج دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہمارے یہاں کی خبر یہ کہ ہمارے یہاں گھٹر میں گر کر بچے مر رہے ہیں ایدھر ہم ادھر تم آج باون سال گزر گئے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہاں ہم کہاں وہ اور کنٹری آل سو ٹیٹرنگ آن دی آن دی ایج آف ڈیفالٹ جیسے آپ نے بینک پیچے یہ ملک آپ نے بیش دیا ہوا ہے اس ملک کے جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا وان تھرٹی ایٹ بلین ڈالر کرزہ آپ نے چڑھایا اور نہ صرف بھارت کے لیے میں سمجھ دوں مضبوط بھارت کے لیے موڈی صاحب کا کریکٹر ان کی پرسنیلٹی ان کی لیڈرشپ is very crucial very important and there is no doubt it's written everywhere ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹی چانے اچھا دنیا بھر کی جو اشرافی ہیں انہوں نے دبائی میں جو کتنے خرب کی جائدادیں بنا لی ہیں دبائی لیکس نے تہلکہ مچایا ہوئے پاکستان سے پاکستان بنے ہیں ہمارے رہبر ایک نعرہ بڑے تسلسل سے لگاتے آئے ہیں اور وہ نعرہ کیا ہے جی وہ ہے کہ جی غریبوں سے ہم دردی کا نعرہ مگر یہ نعرہ ایک سیاسی فریب سے بڑھ کر اب کچھ نہیں دکھائی دیتا کچھ نہیں سنائی دیتا ستتر سال میں یہ نعرہ ہر جماعت نے لگایا ہے کوئی جماعت پیچھے نہیں رہی ہے ہر سیاسی لیڈر نے ایک سے بڑھ کر ایک انرجی کے ساتھ اس نعرے کو لگایا ہے بڑی انتھوزیزم کے ساتھ اس نعرے کو لگایا ہے مگر کوئی بھی کتنی انقلابی سیاسی جماعت کہلاتی ہو اس نے کسی غریب کو حاکم بالکل نہیں بنایا یہ سچ ہے نا کسی غریب کو آپ نے کبھی حاکم بنے ہوئے دیکھا ہو حاکم تو دور کی بات ہمارے بزرع آزم نے تو اپنے مشیروں میں بھی کسی غریب کو لفٹ نہیں کروائی کسی غریب کو اس در سے جگہ ہی نہیں دی کہ کہیں کابینہ میں گربت کا شکاری نہ ہو جائے کمی نہ اب ایک جماعت نیا پاکستان بنانے چلی تھی مگر یہاں ہم نے دیکھا کہ اس نے بھی پرانے حکمرانوں کی پیربی کرنی شروع کر دی چون چون کر کروڑ پتی مشیر ارہ پتی کھرہ پتی مشیر اور وزیر لگائے گئے یہی پاکستانیوں کی بدقسمتی کا نوحہ رہا ہے کہ ایسا ملک جو وسائل سے مالا مار ہے اتنا مطمعرے پاس وسائل ہیں مالا مال ہیں ہم اور پھر بھی ہمیں آئی ایم ایف سے ایک عرب ڈالر کے لیے تگنی کا ناشنا پڑے اور اسی غریب ملک کے حکمرانوں کے لیے بیرونے ملک عربوں خربوں ڈالر کے اساسے سامنے آ جائیں اور یہ راز ایک مشترکہ عالمی تحقیقاتی صحافتی پروجیکٹ نے کھولا ہے کہ یوئی متحدار ممارات کے جو تجارتی مرکز ہیں دبائی میں دنیا بھر کے شرافیہ کی عربوں خربوں کی ڈالرز کی جائے دادیں ہیں اور یہ جن کی جائے دادیں ہیں ان میں نامور سے اثر دان ہیں عالمی پبندی آفتہ افراد منی لانڈرز اور جرائیم پیشہ افراد بھی اس میں شامل ہیں چار سو عرب کی ان جائے دادوں میں پاکستانیوں کا دوسرا نمبر ہے دیکھ لیں ہم کتنا غریب ملک ہیں کہ ہم دوسرے نمبر پر آ رہے ہیں جائے دادوں میں مطلب جن کی جائے دادوں کی مالیت آپ کو پڑھتا ہے گیارہ ارب ڈالر ہے اس تحقیقاتی پروجیکٹ پر اٹھاون ممالک کے چوہتر میڈیا اداروں کے رپورٹرز نے کام کیا ہے نریض ناموردی صاحب کے حوالے سے ان کے جو ایسٹس ہیں ان کی رپورٹ بھی آج کے دن میں پورے پاکستان میں جنگل کی آگ کی طرح وائرل ہے کہ وہ تین کروڑ اور پانچ لاکھ کی ٹوٹل ایسٹس ان کے ہیں لیکن ان کا اپنا گھر نہیں ہے دو کوہا مجھے مطلب یہ سن کے کہ یار اتنا تگڑا برائم منسٹر چہ سو باون ارب ڈالر مالک ہے اس ملک کے پاس مطلب ان کے ذاتی پیسے نہیں ہیں لیکن اس ملک کا وہ پرائم منسٹر ہے اور اتنا بڑا ملک چوتھی پانچوی بڑی ایکانومی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے بڑا انفوینشل آدمی اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور پھر دوسری طرح ہمیں دیکھنا مطلب کمال ہے نا اچھا بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں کہ کوئی پراپورٹی دبائی میں لینا چاہتا ہے ٹرکی میں لینا چاہتا ہے قطر میں لینا چاہتا ہے لندن امریکہ میں لینا چاہتا ہے بالکل لے سکتے ہیں لیکن کیا ہم لوگ اپنے ملک کے اوپر ہمیں ٹرسٹ نہیں ہیں مطلب ان لوگوں کو نہیں ہے جو پاورز میں رہتے ہیں ٹھیک ہے عزرداری صاحب آج پریزیڈنٹ ہے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہے کل کوئی امران خان تھے اور بہت سارے لوگ تھے آج وہ جی کچھ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے کچھ حکومت میں کل کوئی اپوزیشن میں ہوں گے دوسرے والے جو ہے وہ اپوزیشن بینچز والے گورنمنٹ کے بینچز میں بیٹھے ہوں گے ان سب کا یعنی اس کنٹری کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں ہیں لوگ ہمیں تو بتاتے رہتے ہیں جی فلان کو ہم کہہ رہے جی انویسمنٹ لے کیا ہو سعودی عربیہ ایم بی ایس صاحب کو کہہ رہے جی انویسٹ کریں شیخ زید انہیان صاحب کو کہتے ہیں انویسٹ کریں اب کیا یہ ریپورٹ شیخ زید صاحب کیوں ٹیم یا ان کے لوگوں نے نہیں پڑھی ہوگی ان کے کنٹری میں ہے تو ان کو کیسے نہیں پتا ہو سکتا کہ یہ نہ ہو ان کو کہ یار کیونکہ ان کا ایک سسٹم تو پراپر موجود ہے ہماری طرح کوئی گورک دندہ توڑی چل رہا ہوتا ہے وہ جب یہ دیکھیں گے کہ ساڑھے بارہ عرب ڈالر کی پراپورٹیز لوگوں کی یہاں پہ ہے صرف پاکستانی ایک کمزور ملک ہے ہمارا کسی طریقے سے کمپیریزن اندوستان کے ساتھ نہیں چار ٹریلین کی ایکانومی ہے ہماری ٹوٹل ایکانومی مشکل سے تری ہنڈڈ ڈالرز تری ہنڈڈ بیلین ڈالرز کہاں پہ چار ہزار رب ڈالر اور کہاں پہ تین سو رب ڈالر اگر حساب کتاب کیا جائے تو تقریباً تیرہ گنہ ترٹین ٹائم انڈیا کی بڑی ایکانومی ترٹین ٹائم آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں آج ہمارا پڑوسی انڈیا اس نے تیس سال پہلے اپنے لوگوں کو وہ پڑھایا جو کہ دنیا کی ضرورت تھی آج دنیا کی پچیس بڑی کمپنیز کے سی ایوز انڈینز ہیں ان کے پاس بجٹ کتنا ہے پانچ ٹریلین ڈالر ان پچیس انڈین کمپنیز کے سی ایوز کے پاس ہے آج جو اگر انڈیا بوم کر رہا ہے ترقی کر رہا ہے وہ آج ان لوگوں کی وجہ سے ترقی کر رہا ہے جس کو انہوں نے وہ تعلیم دی جس کی دنیا میں ریکوائرمنٹ تھی اور وہ جا کر انہوں نے دنیا میں کام کیے اور آج آج انڈیا میں انویسمنٹ کی بھرمار ہے ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ ہے دو اشاریہ سات ارب ڈالر انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے دو سو ستر ارب ڈالر ہمارے پاس رزرو ہے سارے ملاکے جو کہ ہم خرج بھی نہیں کر سکتے قرض لے کر بیٹے ہوئے ہیں آٹھ نو ارب کبھی چھ ارب ہو جاتے ہیں انڈیا کا رزرو ہے چھ سو سات ارب ڈالر دوبائی لیکس کی اس فیرست میں رسول نے صدر پاکستان آسف علی زرداری صاحب کے تینوں بچوں بلاول آصفہ بختاور ان کے نام شامل ہیں اور نواز شریف صاحب کے بیٹے حسین نواز کی جائدادیں بھی ہیں وفاقی وزیر داکلہ کی اہلیہ پیپس پارٹی کے شجیل میمن صاحب اور ان کے اہل خانہ بھی دوبائی میں جائدادوں کے مالک ہیں اس کے علاوہ سینیٹر فیصل وارڈا صاحب فراغوگی شیر افضل مربت بھی اس فیرست میں شامل ہیں اب اس لسٹ میں اہم جو سرکاری اہدہ داران ہیں سابق وزیراعظم شوکت عزیز ایک پولیس شریف اور ایک سفارتکار ایک سائنس دان کا نام بھی اس میں آگیا ہے جی یہ تمام افراد یا تو خود دوبائی میں جائدادیں رکھتے ہیں یا پھر ان کے بچوں اور اہلیہ کے نام پر جائدادیں نکل آئی ہیں اب سوال جائدادیں رکھنے پر نہیں ہیں بلکہ اس پر اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ جائدادیں ڈیکلئر ہیں یا پھر نہیں ہیں اور ان کی خریداری کے لیے پیسہ کیسے اور کہاں سے آیا اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کیا روخت اختیار کرتے ہیں تو یہ چیزیں تو کہیں نہ کہیں سامنے آئیں گے اور پھر کیا ہوگا یعنی پاکستانیوں کی اتنی دولت باہر پڑی ہے اتنی دولت ملک سے باہر پڑی ہے کہ پاکستان کے تو شاید طرزیں ہی اتر جائیں یہ خوفناک عمل ہے اس کے اندر سب شامل ہیں میڈیا ہاؤسیں سیاستدان جرنیلز بیوروکریٹس ایک ایک بندہ اس کے اندر شامل ہیں تو یہ پیسہ یہ ڈولرز کے لئے قدر سے آئے کہ انہوں نے دوبائی کے اندر پروپریٹس خریدی ہیں اور وہاں پر جا کر یہ ششکے مار رہے ہیں اور پاکستان میں یہ ڈاکار بھی نہیں مار دی یعنی اندازہ رگا لیں ان بہروپیوں کا اور یہ خوفناک عمل شہباز شریف صاحب جب حضیر اعظم بنتے ہیں قومی اسمبلی میں پہلی تقریروں کی اٹھا کر سنیں شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں چائے کا کب پی رہا ہوں نا یہ کرزے سے پی رہا ہوں میں جو پاکستان کے اندر روٹی کھا رہا ہوں چڈی بنیان جو بھی خرید رہا ہوں یہ بنیانی طور پر میں کرزے سے خرید رہا ہوں یعنی ملک برباد ہو کر رہا گیا ملک کولائپس کر گیا ملک کے اندر تباہی نکل گی لیکن جو پروپریٹس نکل رہے ہیں یہ سب صرف ان سب کی نکل رہے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ٹارمنٹ باکس میں ضرور لکھئے اس ویڈیو کو لائک کیلئے سٹر کیے سبسکرائب پرنا نہ بھولئے آپ کے چینل ای 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 ایو ای چاہیے کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چاہیے